کرونا جیرو ہو جائے گا کرونا کا ایک بھی پیشنٹ نہیں ہوگا آگے کرونا کبھی نہیں ہوگا ایسا ہوئی نجدگانے کھولیں گے ایک دن ایون دکانے کھولیں گے لیکن اب ڈلوی کو کھولنے کا سمیں آ گیا ہے ہم اس کے لئے تیار ہیں آج لوگ کیا ہم کھولنے کے لئے تیار ہیں اس سے پوری اردھے وسطہ گڑ پڑا گئے اور بہت زیادہ جن ہم اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے اور دوسری طرف جب ساری اردھے رکھا بن گئے تو سرکار کا رویلی ہونا بن گئے لیکن میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ لوگ ڈاؤن لاغو کرنا بہت ضروری تھا کہ اندر سرکار نے جو چوبیس مارچ کو لوگ ڈاؤن کیا وہ بہت ضروری تھا اس وقت اگر ہم لوگ ڈاؤن نہ کرتے تو دیش کے اندر بھائیوست ہیتی ہو سکتے تھیں کیونکہ اس ٹائم دیش کرونا سے ڈیل کرنے کے لئے تیار نہیں تھا اس وقت ہمارے پاس پی پی کٹس نہیں تھے ٹیسٹنگ کٹس نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھے ہسپتال تیار نہیں تھے لوگ تیار نہیں تھے سوشل ڈسٹنسنگ کا آئیڈیا نہیں تھا لوگوں کو اب ڈیڑھ مہینے کے بعد لگ بک ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ڈیڑھ مہینے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کم سے کم دلی کے میں بات کر رہا ہوں دلی آج لاؤک ڈاؤن کھولنے کے لئے تیار ہے پورے ڈلی کو ریڈ زون میں رکھا گیا ہے ابھی تک ہم نے جتنی بھی کیندر سرکار سے گائیڈ لائنز آئی اچھی گائیڈ لائنز آئی بہت اچھی گائیڈ لائنز آئی ہم نے سب کا پالن کیا لیکن اب پورے ڈلی کو ریڈ زون میں کر دینے سے دو بڑی سمسیاں پیدا ہو ایک تو جنتہ کو بہت تکلیف ہے جنتہ کی روزگار چلے گئے ہیں دکانے بند ہیں اسے ویپاریوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے انڈسٹری بند ہیں اور بہت ساری نوکریہ جا رہی ہیں لوگ دلی چھوڑ چھوڑ کے چلے جائیں گے اب اس سے پوری ارثوے وسطہ گڑ بڑھا گئی ہے اور بہت زیادہ دن ہم اس کو پرداشت نہیں کر پائیں گے اور دوسری طرف جب ساری ارثوے وسطہ بند ہے تو سرکار کا ریوینیو آنا بند ہو گیا ہے تنخائیں کہاں سے دیں گے سرکاریں کیسے چلیں گے بلکل بند ہو گیا سرکار کا ریوینیو آنا پچھلے اپریل کے مہینے میں ہر سال ساڑھے تین ہزار کروڑ کا ریوینیو آیا کرتا تھا اس بار کیول تین سو کروڑ کا ریوینیو آیا ہے اس سے تو تنخائیں نہیں دی جا سکتی سرکار کیسے چلے گی تو اب ارثوے وسطہ کا بڑا سنکٹ پیدا ہو رہا ہے تو میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ لکڈاؤن کے پیریڈ کو ہمیں تیاری کرنے کے لیے کورونا کی تیاری کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا ہم نے بھرپور استعمال کیا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اب کورونا آ گیا ہے کرونا رہے گا کرونا جیرو ہو جائے گا کرونا کا ایک بھی پیشنٹ نہیں ہوگا آگے کرونا کبھی نہیں ہوگا ایسا ہوئی نہیں سکتا پوری دنیا میں نہیں ہو رہا یہ سمبھو نہیں ہے اب ہمیں کرونا سے جینے کی کرونا کے ساتھ جینے کی تیاری کرنی پڑے گی اس کی عادت ڈالنی پڑے گی سرکاروں کو اس کی تیاری کرنی پڑے گی جنتہ کو اس کی ہم سب کو اس کی تیاری کرنی پڑے گی دیش کو اس کی تیاری کرنی پڑے گی آج دلی اس کے لئے تیار ہے ہم نے پریابت اپائے کر لیے ہیں پریابتی ووستائیں کر لیے ہیں اسپتالوں کا انتجام کر لیا ہے کٹس کا انتجام کر لیا ہے ساری ویوستہیں کر لی ہیں اگر lockdown پوری طرح سے ڈلی میں کھول دیا جاتا ہے ہم نے سجھاو دیا ہے اندر سرکار کو کہ جو جو containment zone ہیں ڈلی کے اندر لگ بگ 97 containment zones بچے ہیں جو جو containment zone ہیں ان کو پوری طرح سے seal کر دیا جائے اور باقی ڈلی کو green کر دیا جائے باقی ڈلی کے market کھول دیا جائے market میں چاہیں تو odd even کر دیں ایک دن odd دکانے کھولیں گے ایک دن even دکانے کھولیں گے لیکن اب ڈلی کو کھولنے کا سمیں آ گیا ہے ہم اس کے لئے تیار ہیں ہم کندر سرکار سے بات بھی کر رہے ہیں اور ہمیں پوری امید ہے کہ جلد ڈلی کے market بھی کھولیں گے ارثویبستہ بھی کھولے گی ایسا ہونے سے تھوڑے case بڑھیں گے لیکن جو case بڑھیں گے اس کو ہم اس سے نپٹنے کے لئے ہم تیار ہیں ہمارا اس وقت سب سے بڑا دو مقصد ہیں پہلا مقصد ہے کہ کس طرح سے ڈلی کے اندر کرونا سے ہونے والی deaths کو کم کیا جائے اور ہم ابھی تک کافی کم کرنے میں سکشم رہے ہیں سفل رہے ہیں اور دوسرا ہے کہ کرونا کو کیسے فیلنے سے روکا جائے وہ بہت زیادہ ٹیسٹ کر رہے ہیں ہم لوگ تاکہ ہمیں پتا چل سکے کون بیمار ہے کون بیمار ہے اس کو لائے علاج کریں اور اس کو ٹھیک کر کے اس کے گھر پہ جائیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ آگے کندر سرکار کو بھی منانے میں سفل ہوں گے اور یہ لوگ ڈاؤن کا پیریڈ جو ہے اس میں جو جو ریلیکسیشنز دیئے گئے ان ریلیکسیشنز سے آپ لوگوں کو سب کو فائدہ ہوگا بہت بہت شکریہ خبروں میں بنے رہنے کے لیے فورم پور کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن پانی کے لیے بیل آئیکن دبائیں